آج اس مرحلے پر غازی صاحب کا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں میرے نام بھی خطوط آتے رہے اور بھی بہت کچھ غازی ممتاز حسین قادری شہید دو باتیں ہمیشہ جیل میں بھی کرتے رہے ان کی خطوط میں ہے ان کی جو ریکارڈنگ ملتی ہے اس میں ہے نمبر ایک سنیت نمبر دو پاکستانیت دوسرے لوگ دماغہ گروپ وہ ملک کو قرائے کی امکان سمجھتے رہے یہ جیل کی سلاخوں میں بھی محبت پاکستان کی آواز دیتے رہے سنیت کی تو غازی ممتاز حسین قادری نے ہمیشہ اہل سنت کے بہمی اتحاد کا خط لکھا کہ سنی آپس میں متحد ہو جائیں اور کسی بدعقیدہ یا بدمذہب کے ساتھ اتحاد کو اپنے لفظوں میں مسترد کیا تو غازی ممتاز حسین قادری شہید سے ریلیٹڈ کوئی تنظیم کیونکہ کسی کا بھی اجارہ نہیں میں کہوں کہ میں نے کیا تو میری میں ہی ان کا مشن کا حوارش ہوں جو چاہے چلے لے کر لیکن غازی سے خیانت تو نہ کرے غازی کے مسلک میں نہ صلعہ کلیت تھی نہ ڈیزلیت تھی غازی کے فیض سے اُبرنے والی تحریک اگر صلعہ کلیت میں کوئی کسی کی بھی اگر چلی گئی تو غازی کو قبر میں تکلیف ہوگی کہ نہ میرے خون کھلیتے ہیں اور باتیں جا کے ڈیزل سے کرتے ہیں یا اس طرح کی رفض اور خروج سے کرتے ہیں یہ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اسلاح کے لیے کہ ایسے لوگ باز آ جائیں دونمبری کرنے سے اور ساتھ یہ بھی ہے آخر میرے اندر راز ہیں دفن ہم نے ایک ایک دن ایک ایک رات جیسے گزاری ہے آج وہ لوگ بھی ٹی ایل پی میں کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں جنہوں نے لفظ غازی پر ہم سے جگڑے کیے ان کا فتوہ اجازت نہیں دیتا تھا غازی کہنے کی وہ تحر القادری تو علیدہ ہے ان کی فقی بصیرت میں ممتاز قادری کا یہ کردار اس پر وہ لفظ غازی بولنا حرام سمجھتے تھے اور آج کی عادت کرتے پھرتے ہیں اور پالیسیاں بناتے پھرتے ہیں ان کے شاگردوں کے ہم سے جگڑے ہوئے یہ فقہ میں یہ ہے فقہ میں یہ ہے ہم نے ان کے موں بند کر کے کاروان چلایا اور اس شخص نے کسی تحریر میں کسی تقریر میں آج تک ممتاز حسین قادری کو غازی نہیں کہا آل سنت میں اس سینریوں میں اندر وہ تحر القادری جیسے غمدی جیسے تو دور ہیں اب اس صف میں وہ کھڑا ہے اور اب بھی وہ غازی نہیں مانتا ممتاز قادری کو عجیب بات ہے سوچنے کی بات ہے نا سنیوں کم از کم ابھی مان جائے ان کی فقاحت میں اب بھی ممتاز قادری کے کردار کے لیے غازی کا لفظ نہیں ہے اور قیادت کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے تحریک کے دوران ہم نے اتمام حجت کے لیے ان سے بار بار رابطہ کیا ایک جگہ جب چہلم کا فائنل پروگرام تھا جس کے بعد مار چوا تاریخی اس میں خدا کی قسم ہم یوں ہی نکلے تھے اتیلی پہ رکھ کے کہ ہمیں قدم قدم پہ صحابہ کی یاد تازہ ہو رہی تھی اور اپنی زندگی کے وہ دن ڈی چوک والے ساری زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں وہ نکلنا کچھ اور تھا اس سے ایک دن پہلے اور خادم حسین صاحب اور میں کٹھے بیٹھے تھے بہت خطرات یہ وہ کہ کل کیا کرنا ہے پالیسی کیا ہوگی تو اس بندے سے خادم حسین صاحب بات نہیں کرتے تھے بلکہ اس وقت اس کے ایمان کے بھی قیل نہیں تھے وہ اس کے ایک بیان کی وجہ سے لیکن آل سنت میں وہ مقدد حلقوں میں ایک بہت بڑے عالم دین سمجھے جاتے تھے تو میں نے کہا کہ اب ہم پالیسی جو بنائیں گے تو سب سے مشورہ کریں گے اگر مرضی ان کی ہے کوئی مشورہ کیا دیتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کرتے ہو تو تم بات کر لو تو میں نے اس شخص کو فون کیا ایک ہی جواب انہوں نے ان سالوں میں مجھے دیا لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ بس بس ہر کام کے لئے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کام کے لئے آپ کو کرتے ہیں پھر اٹھو کرتے ہیں مشورہ دینے کا ایک لفظ جنہوں نے ہمارے ساتھ حصہ نہیں ڈالا آج ممتاز کا نام وہ لیں لیکن غازی تو مان جائے نا آج لبیک کے ساتھ کھڑے تو ہوں مگر غازی تو مانے اللہ تعالی اس بیداری کی حفاظت فرمائے ہمیں یہ چیز کہ ہم روبے زمین پہ زندہ ہیں کچھ جانے والے چلے گئے غازی کردار ادا کر کے وہ بیداری کہیں بند گلی میں بند نہ ہو غازی صاحب کا خواب تھا کہ اس ملک میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سورج تلو ہوا مجھے قبر میں بتا جانا قبر پر آ کر آج ان کے چھٹے سالانہ عرص پر میں انہیں نئی منقبت کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا بند کرتے ہی اپنی کھول دین لاکھوں آنکھیں اپنی تو بند کر دیں مگر پوری دنیا میں عاشقوں کی آنکھیں کھلیں بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں ایسی شان سے وہ دنیا سے زی شان گیا چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا صلی اللہ علیہ وسلم بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں ایسی شان سے وہ دنیا سے زی شان گیا ممتاز تو پہلے ہی تھا ممتاز تو پہلے ہی تھا غازی بھی آخر ٹھہرا ہم نے ثابت کیا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اور ہم نے قیمت بھی دی ہر چیز پہ پابندیاں ویسے تو نہ لگیں یورپ کے اخبارات میں یورپ میں ہمارے خلاف کتابیں ویسے تو نہ لکھی گئیں یورپ کے دہشتگردوں کی لسٹ میں نام ویسے تو نہ آیا کہ ایسا دہشتگرد جس کے ساتھ جس کی تصویر ہو وہ بھی دہشتگرد ممتاز تو پہلے ہی تھا غازی بھی آخر ٹھہرا وقت رخشت لیے شہادت کا وہ انوان گیا بیج کے دوزخمیں گستاک کو وہ ڈٹ کے بولا اب یہ تقریر بہت سی دوسرے لوگوں کے لیے چونکہ پوری دنیا پہ جا رہی ہے اور آپ تو ان ساری باتوں کے گواہ ہو جامع مسجد رضا ہے مجھ تباہ تو ایک ایک دن کا یہ درو دیوار گواہ ہے آپ سارے گواہ ہو بیج کے دوزخمیں گستاک کو ڈٹ کے بولا لِللہِ الْحَمْدْ مَنْ دُنیا سے مُسَلْمَا جو حضرت عحمد اللہ نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدْ مَنْ دُنیا سے مُسَلْمَان ہر بندہ یہ شیر نہیں پڑھ سکتا جو غیروں کو جفنیاں لگا رہا اور کہے کہ نہ رکھا غیر سے کام تو حضرت کہتے دیکھ تو چپڑ کہا کیا رہا ہے اور پڑھتا یہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدْ مَنْ دُنیا سے مُسَلْمَان گیا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک اس پہ پہرہ دے سکیں بیج کے دوزخ میں گستاک کو ڈٹ کے بولا لِللہِ الْحَمْدْ مَنْ دُنیا سے مُسَلْمَان گیا چوم کے پھندہ چوم کے پھندہ وہ جھوم کے اتنا بولا لِللہِ الْحَمْدْ مَنْ دُنیا سے مُسَلْمَان گیا چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرورِ دین کی ناموس پہ قربان گیا جو بھی ٹکرایا ہے مُمْتَاز سے دُنیا والو فکری طور پر اقتدار کے لحاظ سے فتوے کی صورت میں کسی مسجد کی انتظامیاں میں ہوتے ہوئے خطیب کو تنگ کرنے کے لحاظ سے کہیں کسی ادارے میں میں سب سے کہہ رہا ہوں جو بھی ٹکرایا ہے مُمْتَاز سے دُنیا والو ذرا نواز شریف کو بھی دیکھ لینا جو بھی ٹکرایا ہے مُمْتَاز سے دُنیا والو چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا تب معلوم ہوا غازی کا بو عزم و حمد اگرچہ ہم نے وہ بہت کچھ بیان کرتے رہے غازی صاحب کے ایک ایک وصف پر ہماری گھنٹوں تقریریں ہیں کراچی میں پورے ملک میں چپے چپے میں بیرونی دنیا میں کہ مُمْتَاز سے انقادری کیا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں تب معلوم ہوا غازی کا وزم و حمد چند مہ شوق سے جب آسف بھی زندان گیا زندان کہتے ہیں جیل کو اور جیل کی چکی جلالی اور جیل جیم سے جیل شروع ہوتی ہے لام پہ ختم ہوتی ہے مگر جلالی کی یہ پھر بھی اضافہ ہے اس پر تب معلوم ہوا غازی کا وزم و حمد چند مہ شوق سے جس وجہ سے وہ وجہ ہم نے خود اختیار کر کے کلمہ حق بلند کر دیئے جرم تو ان کا ہے جنہوں نے سازشیں کی مگر ہم تو چھپے نہیں گرفتاری سے پہلے روزانہ تقریب کی پینتیس گھنٹے وہ موضوع میں بیان کر چکا تھا چند مہ شوق سے جب آسل بھی زندان گیا وہاں کی بھوک وہاں کی مصیبتیں وہاں وہ تنور جیسی چکی وہ سارا بدن جس پہ دو تین ہزار چھالے بنے ہوئے تھے جون جولائی کی گرمی میں عشق زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی اہنا کر لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں